جی اسلام علیکم جی ڈیر ایسپرینٹ میں ملک زفر خلیل کاؤنڈر جنہا جی ڈیشل کرے میں آج سے مقاتب ہوں ڈیر ایسپرینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جی ہاور ٹو اٹیمٹ آ پیپر بہت زیادہ بچے جن کو یہ مسائلہ ہوتا ہے کہ جی سر ہم نے پیپر اٹیمٹ کیسے کرنا ہے سر ایتنی اشار کو ہم نے لینٹ ہی کیسے کرنا ہے سر چھوٹا سانسر تو اس کو ہم نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے سر مضرب کیا اے ڈی پی پی اور سیویل جج میں مطورہ مفارک ہوتا ہے تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈیفرینٹ کیوریز سے بہتر ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو کے تحت ہے کہ آپ کو کمپلیٹ اووریو دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے میں آپ نے پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے آپ نے پوچھ کیا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے پوچھ کیا رہا ہے آپ دیکھ لیں پاس پر کوئی بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں سیم پوچھن سیم پوچھن ریپیٹ نہیں ہوتا مطلب تھوڑا سا مولڈ کر رہیتے ہیں کمپیٹیٹیو اگزام میں کبھی بھی سیم پوچھن ریپیٹ نہیں ہوتا اس کا میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں ایک پوچھن ہے کیوں ایسو کا پرائمری سیکنری ایویدنس مختلف ہے اور یہ پرائمری سیکنٹری ایویدنس مضین سی میں ژارجی کی ازام ڈوزر انیس میں اے اور اس کے بعد ای ڈی اے کی مج limite میں آیا اور اس کے بعد ای ڈی لیگل ايگل ای گ کا دوسر standard اس کی اقزام میں یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہارڈ بھر انہوں نے ڈیفرینٹ کوسچن دیا ہے. سب سے پہلے سیفل جائیں انہوں نے دیا کہ جی پرائمری ایویڈنس از رکوارڈ ایز رکوایرڈ ایز رول سبجیکٹو سیمن ایکسپشن ایمپورٹن ایکسپشن اب پرائمری ایویڈنس ایز ایز رول کن پہ بتایا ہے سیمنٹی فائی میں بتایا ہے کہ جی ڈاکومنٹ بست بی پرورد بائی primary evidence accept in these circumstances وہ چھتر میں بتا جیتے ہیں جو exception ہے کہ جی چھتر میں بتا دیا ہے کہ آپ اگر document last ہو جاتا ہے نہیں ملتا یا پھر آپ کا destroy ہو گیا یا دوسری پارٹی کے possession میں آیا یا public document آیا یا پھر وہ judicial proceeding کا حصہ ہے یا پھر unable to move ہے تو ان situation میں secondary evidence دے سکتے ہیں اب یہ question اس طرح دیا ہے تو اب سب سے پہلے دیکھیں نا کہ primary evidence is a rule یہ کہاں پہ بتایا گیا یہ section 75 میں بتایا گیا اور exceptions کہاں پہ ہیں 76 میں اب یہاں پہ کوئی بچہ اگر primary evidence کو define کرے یا secondary evidence کو define کرے تو وہ کہے گا کہ یہ بچہ rational نہیں ہے یہ بچہ rational نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے paper case item کرتا ہے اس سے تو primary evidence secondary evidence کی definition پوچھ ہی نہیں رہے اسی طرح آپ next دیکھیں کہ جی آہ ڈی پی پی دو در انیس میں question آئیتا ہے distinguish between primary and secondary evidence under which secondary evidence میں بھی given آپ distinguish جاگے ہیں تو جہاں پہ فرق لکھنا ہو میں بار بار کہتا ہوں جہاں پہ آپ ڈیفرینس لکھنا ہو تو سب سے پہلے جو چیز کو جس کو آپ نے define کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے define کرنا ہوتا ہے جو difference کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو آپ نے define کرنا ہوتا ہے یہاں آپ نے primary evidence کو define کرنا ہے پھر secondary evidence کو refine کرنا ہے اس کے بعد اس کے differentiation لکھنا ہے اس کے بعد second part جو آپ کا بنے گا کہ جی 76 والا جی second evidence کہ ہوتا ہے یہ کیسے دی جا سکتی ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ کا depth and extraction کی definition آ جاتی ہے تو depth and extraction کو پہلے define کرنا ہے جو پی پی سی میں define کیا گیا ہے اگر define نہیں کریں گے تو وہ کبھی آپ کو number نہیں دے گا مطلب definition سے اس کو پتا چل جائے گا کہ جی بچے کو یہ question آتا ہے یا نہیں آتا اب یہی question ADA کے exam میں آیا ہے کہ جی define primary evidence define primary evidence and under what circumstances secondary evidence can be produced and its procedure اب دیکھیں کہ جی اب ہم نے secondary primary evidence کو define کرنا ہے پھر circumstances بتانے ہے کہ جی primary evidence کی definition تیتر میں ہے پھر circumstances بتانے ہے کہ جی circumstances secondary evidence دی جسک دے وہ چھتر میں ہے اور procedure بتایا گیا ہے 77 میں procedure ہے کہ جی اگر ایک document primary evidence کسی دوسری پارٹی کے possession میں آیا ہے تو اس کو notice دیا جاتا ہے 77 کا وہ procedure بتا دیا گیا ہے اسی طرح اگر آگے آ جاتا ہے یہی question آپ کا AD inspector legal میں question یہ آیا ہے inspector legal میں انہوں نے سیدھا سیدھا پوچھ رہا گیا discuss the circumstances when secondary evidence میں بھی کیون آپ سیدھا سیدھا نہ اس میں primary evidence لکھنا ہے نہ secondary evidence لکھنا ہے کچھ بھی نہیں لکھنا یہاں پہ ہم نے صرف چھترے لکھے دینا ہے کہ جی cancer کمسانس ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی question آپ یہ دیکھیں یہ یہی جو question میں نے پہلے گروہ میں بھی بیجیا ہے دوبارہ بھی بیج دوں گا یہ سیویل جہاں 2019 کے paper ہے انہوں میں سیے question آیا تھا کہ جی primary evidence لکھنا ہے یہ اس میں انہوں نے بتا جائے کہ define primary evidence and second evidence کب دی جاتی ہے یہ تو آپ نے سب سے پہلے question understand کرنا ہوتا ہے میں بار بار کہتا ہوں آپ کو answer آتا ہے لیکن آپ question understand نہیں کرتے question آتا ہے لیکن question understand نہیں کرتے تو سب سے پہلے آپ نے question understand کرنا ہے question understand کرنا ہے اب next میں بتاؤں گا کہ question understand کرنا ہے کیسے آپ دیکھیں کہ جی آپ کا ایک question کے اندر چار چار چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے examiner ایک question کے اندر چار چار چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جی وہ مطلب ہم نے cancel دینا ہے ہم نے کیا answer دینا ہے ہم نے کیا answer دینا ہے دیکھیں جیسے اب یہ دیکھیں cpc cpc میں اچھا آپ کے پاس question آتا ہے نا question یہ آپ کا جو بھی question پر پڑھاتا ہے وہ plane پر پڑھو question ہوتا ہے اس میں آپ نہیں points نکالنے ہوتا ہے کہ اس میں پوچھ کیا کہا رہا ہے اس میں پوچھ کیا کہا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس کو points بنانے ہے پھر اس کے answer دینے ہیں پھر اس کے answer دینے ہیں جیسے یہ دوزار تیس کا ایک paper ہے اس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا مطلب question paper پہ ہے اس پہ میں نے آگے آپ کو جو میرے بچے ہیں مطلب میری students ہیں جو مجھے check کرواتے تو میں ان کو وہ کہتا ہوں اسی میں اور وہ اسی طرح میں وہ answer لکھتے ہیں اور کر کے بتاتے ہیں میں کچھ attempts دکھاؤں گا اب اسی paper کے last میں اب question paper آیا ہے کہ جی یہ دیکھیں کہتا ہے explain the principle of adjudicata and under what circumstances اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جی principle of adjudicata ایک چیز ایک چیز پوچھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک ادھر آپ نے مطلب note کا دینا ہے کہ جی ایک چیز پوچھا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس lead pencil ہوگی آپ نے اس طرح کا دینا ہے پھر آگے دیکھیں تو وہ کہتا ہے under what circumstances under what condition what condition principle is applicable مطلب 10 condition میں adjudicata applicable ہوتا ہے یہ دوسری چیز پوچھا ہے یہ دوسری چیز پوچھا ہے اسی طرح یہ آپ کا دوسری چیز ہوگی ٹھیک ہے اب پھر آپ دیکھیں تو کہتا ہے explain the scope of constructive adjudicata یہ تیسری چیز پوچھ رہا ہے یہ تیسری چیز پوچھ رہا ہے اس کو آپ نے اٹرک کرنا ہے اس کے بعد last وہ پوچھ رہا ہے کہ جی if the principle of adjudicata is applicable to co-dependent not understanding some are unrepresented اگر کوئی unrepresented ہیں تو کیا ان پہ وہ ہوتا ہے unrepresented مطلب ان پہ apply ہوتا ہے تو اب یہ چوتھی چیز پوچھتا ہے یہ چوتھی چیز اب مطلب کوئی question پچے پر question proper پڑھتے نہیں ہیں اور وہ answer لکھ دیتے ہیں مطلب یہ چیزیں پوچھیں تو انہوں نے section 11 سارا لکھ دینا ہے اور انہوں نے number نہیں دینا ہے پھر بچے کہتے ہیں کہ جی number کیوں نہیں دیا تو میں کہتا ہوں کہ جی بچوں کو جی آپ نے اسے question پڑھنا ہے پھر اس کو اس کے مطابق لکھ لنا ہے کیسے یہ میں نے دیکھیں کہ چار points بنائے ہیں کہ جی principle of adjudicata principle of adjudicata principle of adjudicata جو آپ کی explanation بتائے گی ہیں کہ جی آپ کا farmer suit کیا ہے یا کون سی code competent ہے یا کب کا stress ڈی کر رہا لگتا ہے یا constructor of adjudicata کیا ہے یا پھر پانچمیں explanation میں کہتا ہے کہ اگر ایک claim آپ کا refuse ہو گیا تو specifically grant نہیں کہا تو سمجھا جائے گا کہ refuse ہو گیا ہے چھتی میں کہتا ہے کہ زیادہ وہ آپ کے person ہیں زیادہ وہ common interest ہے ان کا تو کوئی ایک suit file کہتا ہے تو تو سمجھا جاتا ہے باقی بھی اس میں litigant ہے conditions کیا ہے کہ آپ کا same title same subject matter اور وہ پہلے decide ہو چکا کمپیٹنل پورڈ میں constructor of adjudicata جو ایک آپ کا claim بنتا تھا آپ نے نہیں لیا تو سمجھا جاتا ہے وہ آپ نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آگے پھر وہ representative core defendants پہ بھی یہ apply ہوتا ہے بے شک وہ represent نہ ہوں جیسے explanation six میں تو اس طرح آپ answer دیں گے تو آپ کو پورے number دے گا ورنہ number نہیں دیتا وہ examina ہے ورنہ number نہیں دیتا آگے یہ میں نے پھر اس کی explanation بتائی ہے کہ جی یہی answer یہ آپ کو document بھیج بھی دیں گے ٹھیک ہے مطلب پہلے آپ نے اس کا answer دینا ہے پھر آپ نے اس کا answer دینا ہے explanation یہ condition کا پھر یہ explanation پھر آپ کے yes یہ اس طرح کا اسی طرح آپ دیکھیں constitution constitution میں question آیا ہے کہ explain the efficacy of common interest and council of common interest اب یہ ایک چیز پوچھ رہا ہے یہ ایک چیز پوچھ رہا ہے پھر آپ دیکھیں ہیں تو پھر وہ پوچھا تھا what is composition یہ دوسری چیز پوچھ رہا ہے یہ آپ نے question میں مطلب خود نکالنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ examiner پوچھ کیا رہا ہے examiner بہت فنگار ہے وہ ایسے نہیں پاس کرتا وہ competitive exam میں ایسے نہیں پاس کرتا جب تک اس کو آپ اس کے مطلب کا جواب نہیں دیتے یہ دوسری چیز composition تیسرا پوچھ رہا ہے کہ یہ functions کیا ہیں common interest کے کون functions کیا ہیں یہ تیسری بات ٹھیک ہے چوتھا وہ پوچھ رہا ہے کہ is the objective achieving provisional autonomy کیا وہ common interest آپ میں فائدہ دے رہی ہے آپ کی provisional autonomy کو fulfill کرنے کے لیے تو یہ چیز پوچھ رہا ہے اس طرح میں نے اس کو نیچے میں بار بار کہتا ہوں گا جی آپ نے جب answer sheet پر لکھنا ہے تو آپ نے question ہی ایسے لکھ لینا ہے آپ نے لکھنا ہے question اور question number جو بھی ہے پھر آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ جی explain council of common interest پھر دوسرا آپ نے what is a composition اور اس کے بعد functions اور اس کے بعد objective اس طرح پانسا دیں گے تو وہ 200% آپ کو پاس کرے گا اور وہ خوش ہوگا کہ بچہ rational ہے بچے کو question کا پتہ چل گیا ہے اس طرح یہ چیزیں میں نے نیچے لکھی ہیں ٹھیک ہے یہ اوپرا آگے پھر most بچے مطلب ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ جی سر اپرا پوزیشنل question ہم نے کیسے solve کرنا ہے ہم نے اپرا پوزیشنل question کیسے solve کرنا ہے پرو پوزیشنل question very simple مطلب very simple یہ میں نے لکھا ہے کہ جی ایک question ہے کہ جی ایک proposition آئی ہے کہ جی یہ دیکھیں ایک proposition آئی ہے کہ جی ایک وشید جو ہے وہ appeal فائل کرنے جا رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو بیس دن وہ بیمار آ جاتا ہے کومار میڑا جاتا ہے تو کیا اس کو limitation ملے گی یہ اپرا پوزیشنل ہے تو ہم نے سب سے پہلے تو اس کے فیکٹس لکھنے ہیں مطلب آپ پرو پوزیشنل question میں آپ کے چار ہیڈنگز ہوتی ہیں only چار کوئی بھی پرو پوزیشنل question آ جائے چار ہیڈنگز ہوتی ہیں پہلی فیکٹس دوسری answer تیسری relevant proven چوتھا اس کی جو پوچھ رہا ہے وہ reason پوچھتا ہے تو ہم reason کی heading دیں گے وہ explanation پوچھتا ہے تو explanation کی heading دیں گے وہ discussion کہتا ہے discuss کرو تو discussion کی اور suggestion مانگتا ہے تو suggestion کی arguments مانگتا تو arguments کی اور یہی چیزیں یہی آپ کا reasons explanations discussion suggestions arguments یہ میں بتاؤں گا کہ discussion سے کیا مراد ہے explanation سے کیا مراد ہے reason سے کیا مراد لیں گے یا پھر وہ enumerate کرتا ہے تو enumeration سے کیا مراد ہے یہ بھی آگے ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو propositional question solve کرنے کا طریقہ یہ ہے میں پہلے فیکٹس لکھیں پھر اس کا وہ ایک آر لائن میں آنسر پوچھتا ہے کہتا ہے اس کو extension مل سکتی ہے تو yes extension مل سکتی ہے سوپشن کارز دیتے تو اب پھر relevant proven بتا دیں گے پھر relevant proven جو ہوتی نا اس relevant proven کو ویسے as it جو بیرک کی ورڈنگ ہوتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی section کو explain کا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے section 5 کہتا ہے کہ کیسے اللہ کی طرح ٹھیک ہے تک ویسے شکریہ پہلے آل پڑسطس گیسے اللہ کی طریقہ ڈاکہ نیکسہ ڈاکہ یہ ایک پار تھا کہ اس کو لکھ دیا پھر اسی کوام نے اکسپین کیا کیا کہ جی آہ اکارڈنگ ڈو سیکشن فائیو آفہ ہی آہ و میتشان ایک applicant can uh applicant can extend the time after satisfy applicant can seek extension can seek extension of time seek extension of time after satisfying the code that circumstances was beyond his control by under control سے مراد ہے وہ satisfy کر دیتا ہے تو یہ proposition کو انسال کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح میں نے یہ دوزہ سترہ میں کوششن آیا تھا کہ ایک اسلام ہے اسلام کو لون چاہیے بزنس کرنا چاہتا ہے لون چاہیے لون لینے کے لئے بینک جاتا ہے بینک والے کہتے ہیں ہم سیکیورٹی پہ دیتے ہیں لون گرنٹی دیں تو پھیڑی ہے وہ اسلام آ جاتا ہے ماں کے پاس وہ لون گرنٹی دینے کے لئے ماں کے پاس جاتا ہے ماں اس کی بیمار ہوتی ہے مطلب سترے سال کی بری عورت ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا تھا جس میں اسلام کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی ماں اس ایکسیڈنٹ میں کوچھ برین ہیمریج ہو گیا تھا اور بھی میمری لاس بھی ہو گئی تھی کبھی وہ ٹھیک ہوتی ہے کبھی نہیں ٹھیک ہوتی تو وہ اس سے سائن کروا کے ماں کی گرنٹی دے دیتا ہے تو آپ پڑھے نے سیکشن سولہ سیکشن سولہ کی ایکسپلینٹیشن کہتا ہے کہ جی انڈیو نفیرنس میں یہ بھی آجاتا ہے کہ آپ کسی ایجڈ پسند اور ایسا پسند جس کی میمری لاس بھی یا پرمنٹلی تو اس سے بھی کنٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی انڈیو نفیرنس میں آجاتا ہے مطلب یہاں پہ بچہ جو ماں کی کنسنٹ لے رہا ہے وہ انڈیو نفیرنس پہ آجاتا ہے تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جی فیکٹس لکھا ہے کہ جی فیکٹس وہی آپ نے لکھ لینا ہے کہ جی اسلام کو لونچ چاہیے آپ وہ پرپوزیشن پڑھیں گے تو آپ کو فیکٹس کا پتہ چل جاتا ہے اسلام کو لونچ ہے یہ اسلام نے بینک کے پاس گیا بینک والے کہتے ہیں گرنٹی دیں اس نے ماں کی گرنٹی دے دی اب ایکس وہ لاس میں دیکھیں تو وہ کوششن جو پرپوزیشنل کوششن رہے تھے لاس میں آنسر وہ پوچھتا ہے یہ آنسر پہ پوچھ رہ گئے کہ جی کیا اسلام کی ماں لائبل ہے انٹر گرنٹی تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ کنٹریکٹ اس وائیڈی بل ہوتا ہے ایڈی اپشن اف مطلب ون پارٹی یہاں پہ اسلام کی ماں کی اپشن پہ کنٹریکٹ وائیڈی بل ایکس ہم کی ماں چاہے تو اس کو فل فل کرو لے چاہے تو اس کو وائیڈ کل ڈیکلیر کرو لے اس کے بعد ہم ایلیمیٹ پروین بتائیں گے کہ جی سیکشن سولہ ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے اور اس کے بعد وہ جو پوچھ رہا ہے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ اس کو ایکسپلین کریں تو ہم ہیڈنگ کیا دیں گے ہم صرف ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ دیں گے اور ہیڈنگ سے کوئی نہیں دیں گے ٹھیک ہے چلیں اب دیکھیں کہ جی ایکسپلینیشن کیا ہوتی ہے اور انومیشن کیا ہوتی ہے ڈسکیشن کیا ہوتی ہے یہ یہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ اگر اس کے کارڈنگ ہم انسر نہیں دیتے تو پھر وہ پراپر نمبر نہیں دیتا تو ایکسپلینیشن دیکھیں ایکسپلینیشن دیکھیں تو وہ question میں پوچھ لیتا ہے کہ یہ explain کریں یا پھر question میں پوچھ لیتا ہے illustrate کریں یا question میں کہہ دیتا ہے elaborate کریں یا پھر وہ کہہ دیتا ہے آپ کو enumerate کریں یا پھر وہ کہتا ہے discuss کریں یا پھر وہ کہتا ہے analyze کریں یہ آپ کی چھے چیزیں پوچھتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے دیکھیں explanation explanation میں کیا کہتا ہے explanation میں کہتا ہے کہ explanation means satisfactory detail means examiner want these details which actually satisfy him in the term of given question مطلب آپ سے examiner satisfactory detail چاہتا ہے اس میں پھر آپ کا explanation میں elucidate کبھی لکھ دیتا ہے یا کسی کبھی کہتا ہے describe کریں یا کبھی کہتا ہے comment کریں کبھی کہتا ہے commentary کریں elucidate کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو clear کریں make it easy something clear اور اس کے بعد کہتا ہے describe تو describe کا مطلب ہے آپ اس کو exact detail دیں comment کا مطلب ہے کہ آپ commentary opinion دیں اور commentary لکھتا ہے تو پھر وہ آپ کو آپ سے description مانگتا ہے written explanation میں آگیا جاتا ہے illustrate لکھتا ہے تو پھر آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کو illustrations کے ساتھ بتائیں examples کے ساتھ بتائیں ٹھیک ہے وہ جب کہتا ہے illustrate تو اس کو وہ topic illustration کے ساتھ آپ نے بتانا ہوتا ہے اب sub time کہہ دیتا ہے کہ elaborate کریں elaborate سے مراد ہے کہ جی وہ آپ سے وہ کہتا ہے کہ complicate and detail carefully prepared organize elaboration about detail آپ explanation کی next degree ہے کہ اس کو in depth explanation چاہیے carefully with data کے ساتھ indexes کے ساتھ آپ نے اس کو explain کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد enumerate کرتا ہے تو پھر آپ نے numbering دینی ہوتے جیسے enumerate the exceptions of primary evidence تو پھر enumerate مطلب ہم لکھیں گے one two three four five six seven eight ٹھیک ہے اس طرح ہم numbering میں اس کو explain کریں گے جب کہے گا discuss کریں تو discuss کا مطلب ہے to talk about something with somebody especially in order to describe something اس میں ہم نے discuss کر کے conclusion دینا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے ایسے 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 اب finally اس کا یہ ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا ٹھیک ہے اس کو discussion میں ہم اپنی پوری ڈیٹیل ڈیسکریشن ہوتی ہے جتنی بھی ہم لکھتے ہیں اس کا conclusion دیتے ہیں کہ جی اصل میں یہ یہ کہنا چاہتا ہے یا یہ topic اس کے بارے میں ہے analyze جب کہتا ہے تو analyze میں کہتا ہے کہ وہ separate into parts اور اس کے بعد وہ analyze کہتا ہے analyze کہتا ہے کہ جی تو پھر وہ parts میں بنا لیتا ہے ایک part یہ 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 پارٹ یہ کہتا ہے یہ پارٹ یہ کہتا ہے اس میں example دیتا ہے کہ جیسے آپ اسے پوچھ لیتا ہے کہ primary evidence analyze تو پہلے آپ primary evidence لکھ لیں گے پھر second evidence لکھ لیں گے پھر analyze کہا دیں گے اسی طرح وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ اور پرونشل اور نون لیک کی گورنمنٹ کو analyze کریں تو پہلے آپ پی ٹی کام بتا دیں گے پھر گورنمنٹ نون لیک کام بتا دیں گے میرے مطابق یہ پی ٹی اے کام زیادہ ایسے ہیں یہ میرے مطابق نون لیک کام ایسے یہ تو طریقے کارڈ ہے آپ پیپر attempt کرنے کا میرے جو سٹوڈنٹ ساہی میں آپ کو دکھاتا ٹریننگ ہی ایسے ان سے کوسٹن کیا جاتی تو وہ لکھتے ہی ایسے ہیں جیسے میں نے کہہ دیا کہ آپ بتائیں ریسٹیٹیشن پاپٹی تو آگے دوسری لائن پہ آگر تیسرا کچھ پوچھتا تو تیسری یا چوتھی لائن پہ آ جاتا تو اسی کے مطابق آنسر بھی ویسے دیتے ہیں آنسر بھی ویسے دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ایک دو چیزیں پوچھیں ریسٹیٹیشن پاپٹی تو ایک ایڈنگ اس کی اور دوسرا پوچھ رہا ہے پروسیجر تو دوسری ایڈنگ مطلب اس کی پروسیجر کی بس اور کچھ بھی نہیں اسی طرح دوسرا ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ہے پروسیجر کی ہے اور اس کا پروسیجر ٹھیک جب میں کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے تو ہیڈنگ بھی دینی ہے اب سپوز کہ یہاں پہ چار چیزیں پوچھی ہیں تو آپ کی چار ہیڈنگ ہوں گی اور کوئی ہیڈنگ نہیں ہوگی وہ پوچھتا ہے کتنی ایفیکٹیو ہے کمپوزیشن کیا دوسری ایڈنگ ہوگی کمپوزیشن تیسری ایڈنگ ہوگی چوتھی ایڈنگ ہوگی اس کی ایفیکٹیو کی یا کتنی بعد تک وہ آپ سے ایفیکٹیو ہے تو اس کی ایڈنگ ہوگی اس کے مطابق آپ نے پیفر کوسٹن کرنا ہوتا ہمارے جنا ایکیڈمی کی ٹیسٹ شریف بھی چلتی رہت ہے پورا سال ٹیسٹ چلتی رہت ہے اب یہ ٹیسٹ شٹار ہو رہی ہے اٹھارہ می سے مطلب ایاد سے چھے دن بعد یہ سٹار ہو رہی ہے اس میں پیپر آپ کے پارٹس میں جیسے پی پی سی ہے تو اس کے تین ٹیسٹ ہیں سی پی سی کے چار ٹیسٹ ہیں اس کے بعد سی پی سی کے ٹیسٹ ہیں جو مائن ایر ایک جیسے گارڈین وار ایک ٹیسٹ ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک یہ ایک سریز چار میرے چلتی رہتی ہے ہر چوتھے دن ٹیسٹ ہوتا ہے اس سریز میں آپ سے آپ کو بتا جاتا ہے آپ پیپر ساتھ پیکٹیکل ڈیٹا جیسے ریمان ہے تو ریمان کے اڈر اور اس کے دلوہ ٹیمپررین انجنکشن ہے اس کے وہ آرڈر دی جاتے ہیں ٹھیک اس طرح چوبیس کھنٹے میں کوئی بھی کوششن بھوچ تو وہ بھی بتا جاتا ہے یہ ٹیسٹ آپ گھر بیٹھ کے بھی دے سکتے ہیں اور اکیڈمی بھی آکے دے سکتے ہیں اکیڈمی آتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ آپ ٹیسٹ پیپر بھی ملتا ہے اگر آن لین بیٹھے ہیں تو آن لین بھی پورے پاکستان میں آن لین کلاس چل بھی رہی ہیں اور پورے پاکستان سے بچے ٹیسٹ دیتے ہیں ٹیسٹ گروہ میں بیٹھتے ہیں ٹیسٹ چاہ کر کے بتا دیا جاتا ہے ٹھیک تو آج کی یہ ویڈیو اس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے پیپر اٹیمٹ کرنا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں سکتے تو اٹیم20